امران خان کے علاوہ باقی سب مائنس ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ حصول اور ملیٹری کی عدد کی اعلقات اپس میں خراب کیے جائیں لیکن کچھ ٹیلی فونک کال سامنے آ گئی ہیں جس کے بعد اس سازش میں تمام افراد کو شیٹ اپ کال دے دی گئی ہے سابر شاکر اسلام بات امران خان کے علاوہ باقی سب مائنس ہو سکتے ہیں امران خان کہیں نہیں جائیں گے بلکہ بہت سے لوگ جا سکتے ہیں لیکن امران خان کا جانا نہ ممکن ہے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں بات کرتے ہوئے یہ ریپورٹر کے مشہور انکر تجربہ انکار سابر شاکر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ حصول اور ملیٹری کی عدد کے تعلقات اپس میں خراب کیے جائیں لیکن کچھ ٹیلی فونک کال سامنے آ گئی ہیں جس کے بعد اس سازش میں تمام افراد کو شیٹ اپ کال دے دی گئی ہے بات کرتے ہوئے تجربہ انکار کا کہنا تھا انٹیلیجنس نے کچھ خفیہ کالس کا ریکارڈ امران خان تک پہنچا دیا ہے جس کے بعد ان تمام افراد کے نام بھی سامنے آ گئی ہیں ان کے ان تک غلط معلومات لے کر آئے تھے یہ بات بھی منظر عام پر آ گئی ہے کہ کچھ لوگ اپنے تعلقات مستقبل کے لئے بہتر کر رہے تھے اس لئے ایسے تمام افراد کو شیٹ اپ کال دے دی گئی ہے خیال رہے کہ کچھ دشتہ کچھ دنوں سے قدش کرنے والے خبروں میں کہا جا رہا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امران خان کو اٹھا کر کسی اور وزیراعظم بنا دیا جائے اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی بار بار اس بات گندیا دیا گیا تھا کہ امران خان کو اٹھا کر کسی اور کو لائے جائے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء کا اپنی حکومت کے رہنے پر بھی اعتماد نہیں رہا عدی اکثریت بدلتی دیر نہیں لگتی ہمارے ایک سو انیس فوٹ گنے گئے سیشن کے آغاز پر ہمارے ارکان ایک سو کتیس تھے بجٹ منظوری کے وقت ہمارے کچھ ارکان موجود نہیں تھے اسمبلی کی باہر اپوزیشن کے تجاعت میں میڈیا سے گتبو کرتے ہوئے خواجہ صرف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت امران خان کو اٹھا دیتی ہے اور کسی اور کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اور وزیراعظم بن جائے تو بات ہو سکتی ہے امران خان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ساکھ کمزور ہے اور جھوٹ بولتا ہے